ایٹا نگر میں گرہ راجمنتری کرنے رجیجو کے چاپر کو امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی ہے خراب موسم کی پائلٹ کو ہیلیکاپٹر کو اپاٹسیتی میں اتارنا پڑا ایٹا نگر میں گرہ منتری کرنے رجیجو کو چاپر سے کی جو چاپر ہے اس کی امرجنسی لینڈنگ ہوئی ہے خراب موسم تھا اس وجہ سے یہ امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی ہے تصویر آپ کے سامنے ہیں رجیجو راجمنتری کرنے رجیجو جس چاپر میں جا رہے تھے اور اس کو امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر کتنی برسات ہو رہی ہے کالے گھنے بادل کسی بھی صورتحال میں یہ ستی ایسی نہیں تھی جس میں آگے بڑھا جا سکے جو پائلٹ ہے اس نے اپنے دھیرے کا پرچے اور دیتے ہوئے ترنت امرجنسی لینڈنگ کی اور یہ دیکھیں آپ تصویریں آپ کے سامنے آپ سب محفوظ ہیں سب سرکشت ہیں آس پاس کافی گاؤں والے کھٹا ہو چکے ہیں کافی لوگ کھٹا ہو چکے ہیں کسی کو بھی امید نہیں تھی لیکن ظاہر سی بات ہے یہ لینڈنگ اتی آوشت کی اس کا خراب موسم کی پیجے سے اس لینڈنگ کو کرائے گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چوپر ہے جس کو وہاں پر ایٹا نگر میں امرجنسی لینڈنگ کرائی گئی ہے جو ابھی جانکاری مل گئی ہے اس کے مطابق پائلٹ ری راجونتری کنوریٹ جو ہر کو یہاں پر محفوظ ہے لیکن تصویر ہے اپنے آپ میں سارے حالات بیار کر رہے ہیں جتے ان دو آدھر اسے کمار سیگیوں کے مرسات ہیں جتے ان پوری خبر بتائیں دیکھیں ایٹا نگر پیرن ریجو یہاں سے گئے تھے ڈلی سے اور ان کو وہاں پر امرجنسی لینڈنگ کی گئی ہے 10 منٹ سے دوران ہی پوری امرجنسی لینڈنگ کی گئی ہے بی ایس ایس کا ایم آئی سیونٹین بی فائیب نیا ہیلیکاپٹر تھا اور اس ہیلیکاپٹر میں کچھ موسم خراب ہونے کی وجہ سے دکھت ہو گئی اور پتائے جا رہا ہے کہ اس ہیلیکاپٹر میں جو پاگ ہے وہ بادل گھسنے کی وجہ سے یہ ساری دکھت ہوئی ہے جس کی وجہ سے امرجنسی لینڈنگ کی گئی اور امرجنسی لینڈنگ کرنے کیلئے ہیلیکاپٹر کو وہاں کے آس پاس میں جو ایئرپورٹ تھا وہاں پر ہی نہیں لے جایا گیا اتنا ٹائم نہیں تھا اس میں خیت میں ہی امرجنسی لینڈنگ کی گئی حالانکہ پیرن لیجیوں کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ وہ سیپ ہیں اور ان کی سیتی صافی کی اکھتا ہے جی شکریہ جان کرے کے لئے آپ اس خبر کے بعد اس بڑی خبر آپ کو بتا دیں کیا ہے معاملہ دراصل آتنگ کیوں کو جس طریقے سے امرجنسی لینڈنگ کا ڈرون کے ذریعے ختم کر رہا ہے کیا بھارت بھی وہی کام کرے گا اور یہ سوال کیوں پیدا ہو رہے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے کشمیر کھاٹی سے آتنگ کا ان آتنگ پر بھارت اسرائیل کا دوہرہ وقت کیا لشکر کیا ہجبور کیا داؤر گھر میں خوش کر مارے گا ہیرون اسرائیل سے آ گیا آتنگ کیوں کا سروناش اب چن چن کر ہوگا آتنگ کیوں کا بھناش پی ایم موڈی کے اسرائیل کی سرزمی پر قدم رکھنے سے پہلے ہی اسرائیل سے بھارت کے لئے خوش خبری آ گئی ہے بھارتی سے نا بے سبری سے جس ہتیار کا انتظار کر رہی تھی اسرائیل اس کی ڈیلیوری اب کسی بھی پل شروع کرنے والا ہے اسرائیل کا یہ خاص ہتیار اب پاکستان میں پل رہے آتنگ کیوں کو موت پر سائے کون پر آتنگ کیوں کے سروناش کی یہ تصویریں عراق اور افغانستان کی ہیں امریکی فوج اپنے کلر ڈرون کے ذریعے زمین پر اترے بینا اپنے اڈوں میں چھپے آتنگ کیوں کا سروناش کر رہی ہے ٹھیک ایسی ہی تصویریں اب بہت جل پیوں کے پار چل رہے آتنگ کے اڈوں میں بھی دکھائی دیکھی بی ایم موڈی کے اسرائیل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی بھارت اور اسرائیل نے کشمیر گھاٹی کا امنچین چھیننے والے آتنگیوں کو نیستو نابود کرنے کا کھاکا تیار کر لیا ہے ازرائیل سے ملیں گے دس ہیرون ٹی پی آرمڈ ڈرون مسائل لانچ کرنے میں سکشم ہے ہیرون بھارت اسرائیل سے ایچ چار سو ملین ڈالر کا سودا دو ہزار پندرہ میں سکشا منترالے نے دی تھی سودے کو ہری چھنڈی ازرائیل سے شروع ہونے والی ہے ہیرون کی ڈیلیوری جی ہاں ہیرون ٹی پی ڈرون یعنی آتنگیوں کا سکشات سروناش آرمڈ ڈرون سے الگ ازرائیل کا یہ ڈرون مسائل کے ذریعے دشمنوں کے اڈے تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے یعنی امریکہ کی طرز پر بھارت بھی اب اپنے دشمنوں کو آسمان سے ہی نشانہ بنا سکتا ہے وہ بھی اپنے سینیکوں کی جان خطرے میں ڈالے بگئے یہ کیسے ہوگا اس اینیمیشن کے ذریعے سمجھئے ہیرون ٹی پی ڈرون ایلوسی کے پار جا کر یہاں چل رہے آتنکی کیمپوں کی نگرانی کرے گا سیٹیلائٹ کے ذریعے ڈرون کیمرے کی تصویریں بھارت میں بنے کنٹرول روم میں دیکھی جا رہی ہوں گی کیمپوں میں آتنکیوں کی حلچل ہونے پر ڈرون کا ٹارگٹ سسٹم انہیں نشانے پر لے گا اور پھر بھارت میں بنے کنٹرول روم سے ملی کمانڈ کے بعد ہیرون میں لیس مسائلیں ٹارگٹ کی اور بڑھ جائیں گی اور سیکنڈوں میں آتنکی اڈے خاک وہ مل جائیں گے ٹھیک ویسے ہی جیسا اب تک امریکہ کرتا آیا ہے مانو رہت بیمانوں سے دشمنوں کو ٹھیکانے لگانے کی یہ تقنی ابھی تک صرف امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہی ہے اسرائیل سے پہلے امریکہ کے پریڈیٹر ڈرون کو لے کر بھی باتچیت کی جا رہی تھی لیکن امریکہ یہ خاص ہتھیار بھارت کو دینے سے ہچ کچا رہا تھا لیکن پی ایم موڈی کے اگوائی میں بھارت ازرائیل سنبندوں کا نیا ادھیائے شروع ہوا ہے اور اس ادھیائے میں بھارت کے دشمنوں کا سروناش صاف صاف لکھا ہے آج تک پیرو اسرائیلی آرمڈ ڈرون دشمن کے لیے کتنا گھاتک اور بھارتی حسینہ کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ڈرون کی کچھ ایسے خوبیاں جو سن کر پاکستانی حکومت اور وہاں بیٹے آتنگ کی سرگناوں کی نیند اڑ جائے گی اسرائیل سے قریب دو سال پہلے ہوا اب جا کر پروان چڑھنے والا ہے دو سال سے اٹکی پڑی یہ ڈیل بہت جلد بھارتی سینہ کو وہ طاقت دینے والی ہے جس سے ہندوستان کے دشمن تھر تھر کانپیں گے پاکستان کی گود میں چھپ کر بیٹھے حافظ سعید، لخوی، سلاہ الدین مولانا مسود ازہر جیسے گیدڑوں کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی کیونکہ اسرائیل سے ملنے والے ہیں ایک نہیں دس دس ہیرون ڈرون مسائل سے لیس یہ ڈرون پاکستان میں کتنے اندر تک گھوست سکتے ہیں اور کہاں کہاں نشانہ بنا سکتے ہیں یہ باتیں بتانا رڑنیتک لحاظ سے نہ تو مناسب ہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں زیادہ جانکاری دی گئی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ بھارت کے دشمن اب کہیں بھی خود کو سرکشت نہ سمجھیں جانئے اسرائیل کی اس کلنگ مشین کی خاص باتیں ہیرون ڈرون لگاتار تیس گھنٹے تک اڑان بھرنے کی کشمتہ رکھتا ہے ایک ٹن سے زیادہ وزن کے ہتھیار لے جانے کی طاقت سے لیس ہے ہتھیاروں کے ساتھ چالیس ہزار کھٹ تک اڑ سکتا ہے حملے کے ساتھ ساتھ جاسوسی کے لیے بھی بہترین ہے جاسوسی کے لیے الیکٹرو آپٹیکل انفراریڈ اور لیزر تقنیق سے لیس ہے ساتھ ہی ہیرون ڈرون حملے کے بعد آٹو موڈ میں بیس پر لوٹنے میں سکشم ہے ہیرون کی کھیپ بھارت پہنچنے سے پہلے بینگلورو کے ایرو انڈیا شو میں اسرائیل اس آرمڈ ڈرون کا پردرشن کر سب کو حیران کر چکا ہے اب باری ہے ہندوستان کے دشمنوں کی نیند حرام ہونے کی حالانکہ بھارتی سینہ نے ستمبر دوہزار سولہ میں پیوکے میں سرجکل سٹوائک کر کے پاکستان کو اپنی طاقت اچھے سے بتا دی ہے لیکن ہیرون کے سینہ میں شامل ہونے کے بعد یہ طاقت کتنے گناہ بڑھ جانے والی ہے پاکستان یہ سوچ سوچ کر ہی تھررا رہا ہے آدھنیک جنگ کی یہ نایاب تکنی یعنی آرمڈ ڈرون کتنی کارگر ہے یہ بھی دیکھئے مارچ دوہزار سترہ میں القاعدہ آتنگ کی ابو خیر المصری ڈرون حملے میں ہی سیریا میں ڈھیر ہوا جولائی دوہزار سولہ میں آئیسس آتنگ کی حافظ سعید خان ڈرون حملے میں افغانستان میں ڈھیر ہوا آئیسس آتنگ کی محمد ایموازی اور فجہادی جون نومبر دوہزار سولہ میں سیریا میں ڈرون حملے سے ہی ڈھیر ہوا یعنی کی اسی لسٹ میں اگلے نام صلاح الدین حافظ سعید لخوی اور مسود ازہر کے بھی ہو سکتے ہیں آج تک بیورو گورو ساوند اس وقت ہمارے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سیوگی ہیں گورو ساوند گورو میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ ڈرونز سے کشمیر میں مدد مل سکتی ہے نقسل پرہاوت علاقوں میں مدد مل سکتی ہے لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اس ڈرون کو ہم ویسے کمپیر نہیں کر سکتے جیسے امریکہ اپنے ڈرونز کے استعمال کر رہا ہے کیونکہ ہم لو سی کروس کر ہی نہیں سکتے ہیں لیکن سمبھفتہ اسی سوچ میں پریورتن آئے گا جب مانو رہت لڑاکو ویمان بھارتی ویو سینہ کے پاس آئیں گے اب تک مانو رہت ٹوہی ویمان بھارتی ویو سینہ اور بھارتی سینہ کے پاس ہیں جن کو دشمن کے علاقے میں اڑایا جاتا ہے مانو رہت لڑاکو ویمان پہلی بار بھارتی ویو سینہ کے پاس آئیں گے جو ایک ہزار کلوگرام تک کے پیلوڈز کے ہتھیار اپنے تک رکھ سکتے ہیں اپنے اوپر اور دشمن کے علاقے میں گرا سکتے ہیں یہ مانو رہت لڑاکو ویمان سب سے بڑا فائدہ کہ ہمارے لڑاکو پائلٹس جو ہیں فائٹر پائلٹس جو ہیں ائر وارئرز ہیں ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا تیس سے چالیس ہزار فیٹ کی اچائی پر تیس گھنٹوں سے زیادہ تک یہ ویمان اڑان ایک ساتھ بھر سکتے ہیں اور بھارت میں بیٹھے بیٹھے ان پر نظر رکھی جا سکتی ہے اس میں کئی طرح کے ریڈار لگے ہیں جو اسی سمیں نہ کیول تصویریں کھیچتے ہیں بل اسی سمیں وہ تصویریں واپس ریلے بھی کرتے ہیں تو ریال ٹائم انٹیلیجنس آپریشنل انٹیلیجنس بھارتیہ سیناؤں کے پاس ہوگی پھر اوٹو موڈ پر یہ سودیش واپس لوٹ سکتے ہیں دشمن کے علاقے سے تو نشانت یہ بہت زیادہ خوبیاں اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں یہ مانو رہت لڑاکو ویمان اور ان کو ایک گیم چینجر کے روپے دیکھا جا رہا ہے جہاں تک ہمارے سوتر بتا رہے ہیں یہ اپنے ہی علاقے میں اپنے ہی لوگوں پر ان کا استعمال نہیں ہوگا ایک بار جب یہ بھارتیہ وایو سینہ کے پاس آ جائیں گے تو دشمن کی خیر نہیں اور خاص طور پر وہ دشمن جو آتنگواد کا روپ لے کر ہم پر حملہ کرتا ہے ایک اور چیز گورب میں جو آپ سے سمجھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو ڈرونز ہیں ان کا کیا ایڈوانٹیج ہے اگر بنسبت اس کے دیکھا جائے جو امریکہ کے پاس ڈرونز ہیں کیا اس سے یہ ایڈوانس ہیں اس سے بہتر ہیں یا اس کے پیرلل میں ہیں اور امریکہ کی جو جھجک تھی ہم کو ڈرونز دینے کے لیے اب یہ مجھے لگتا اس کا بہت اچھا کاؤنٹر ہے آپ نے بالکل صحیح کہا امریکہ کے پاس پریڈیٹر ڈرونز ہیں پریڈیٹر اور ریپر جو ان کی نو سینہ استعمال کرتی ہے اور یہی بھارتیے وائیو سینہ بھارتیے نو سینہ چاہتے بھی تھے لیکن امریکہ اور بھارت کے سمبند اس مضبوطی پر پہنچ رہے ہیں ابھی تک پہنچے نہیں ہیں لیکن امریکہ نے ایک طرح سے اسرائیل کو ہری جھنڈی دے دی کہ ٹیکنالوجی وہی یا اسی طرح کے اور اسی ٹیکنالوجی کے ہیرون ٹی پی ڈرونز اب تک اسرائیل نے بھارت کو مانو رہے ٹوہی ویمان دیے تھے یعنی انہوں نے آپ کو سرچر دیے تھے ہیرونز دیے تھے جس پر آپ دشمن پر نظر رکھ سکتے ہیں دشمن کے علاقے میں ہی اڑ کر اب ایک ستر اور اوپر اب بڑھ گئے ہیں جب آپ کو مانو رہے لڑاکو ویمان مل گئے ہیں دشمن کے علاقے میں بمباری کرنے کے لیے یہ سکشم ہے اور سرکشت سودیش لوٹنے میں یہ سکشم ہے یہ ٹیکنالوجی امریکہ نے آپ کو نہیں دی لیکن اسرائیل وہی ٹیکنالوجی اور وہی ہتھیار آپ کو سوتروں کے مطابق امریکہ سے کچھ سستہ دے رہا ہے لیکن امریکہ نے ایک اور جو بہت اچھی ٹیکنالوجی بھارتی بھارتی بھارت نوسینا کو دی ہے وہ لمبی دوری کے ریڈار جو پورے ہند مہاساغر کشیتر میں نظر رکھ سکتے ہیں وہ بھی بھارتی نوسینا کو دینے کی سام اس بار بات کی ہے ملکی وہاں پہ جو بھارتی ہیں وہ میسج ریکارڈ کر کر کے موڈی موڈی کے ناروں پہ ساتھ بھیج رہے ہیں بڑی زور شور سے تیاری چل رہی ہے انمان ہے کہ قریب ساڑھے چھے بجے ازرائیل پہنچیں گے پتہان نترے ممبئی حملے کے بعد شبد ہاؤز میں یہودی بریوار کو بھی آتنکیوں نے ختم کر دیا تھا ہم نے میں ایک چھوٹا بچہ موڈی بچ گیا تھا پی ایم اپنی آترہ میں موڈی سے ملیں گے موڈی اور پی ایم کی ازرائیلی آترہ کو لے کر شبد ہاؤز میں کہ ربی کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں we don't need special occasions for the memories of 2611 to be lived with us it's there every day and we shall never forget the 2611 and of course when such a visit is happening we bring everything to life yes of course what we have inside baby Moshe's room we have seen he was just two years old when the terror attack took place he lost his mother and father this is the room what are the special memories that are attached to this room just look around if we look here at the walls we have his mother Rivka writing writing a name his name i'm sorry Moishi which is his nickname in hebo and painting all the hebrew alphabets here on the wall with some numbers and weird smiley faces look how she wanted her son to grow in a smiley environment and we can see over here a normal normal baby growing up with his mother drawing a high chart on the wall describing writing with her handscript which means that he was 13 months old so yeah this is the mark when he was 13 months old and this room was actually the room where the story of the miracle survival of baby Moshe started